رمضان المبارک کی آمد پر پہلی بار لندن کے علاقہ ویسٹ انٹ کو کو روشنیوں کے خوبصورت ڈسپلی لگا کر خوش رام عدید کہا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ بھر کے مختلف ملچائی نیشنل سٹورز پر روز اشیخ اور نوش پر ریائت دے دی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کو رمضان المبارک میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے تبریز اور آجی تبریز بتائیے گا جی بلکل رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر سنٹر لندن کے علاقہ ویسٹ انڈ کو دولن کی طرح سجا دیا گیا ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ رمضان المبارک کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر ڈسپلی لگائے گئے ہیں ان پر لائٹن لگائے گئے ہیں جس کا بقیدہ طور پر میر آف لندن صادق خان نے افتدا کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے ایک پیغام میں یہ کہا ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے اور اب لندن جو ہے وہ یورپ کا سب سے بڑا سٹی ہے جس نے رمضان المبارک کی آمد پر ڈسپلی لگا کر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو خوش عمدید کہا ہے اور ان ڈسپلی کو لگانے سے یہاں پر مسلمان خوش ہے اور وہ سیلفییں بنا رہے ہیں فوٹوز بنا رہے ہیں نہ صرف یہاں پر ڈسپلی لگائے گئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر ملٹی نیشنل سٹورز ہے یہاں پر روز مرہ کی اشیاء فروغ کی جاتی ہے وہاں پر بھی رمضان المبارک کی آمد پر خصوصی ایک پیکج دے دیئے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو روزے رکھنے میں تو یہ وہ بڑا اقدام ہے جس کو سارے مسلمان سرہ رہے ہیں سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ قدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسیز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے قلاب جو اس طرح کی فیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے